اسلام ڈیئر سٹودنٹس ایہوپکیو آل فائن اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا آپ نے کھیل کھود کا تو آپ کی خیال بہت رکھ رہے ہیں لیکن اپنے جتنا کھیل کھود کا خیال رکھ رہے ہیں اتنا ہی آپ نے کم از کم صحت اور پڑھائی کا بھی خیال رکھنا ہے بیٹا آج آپ کی کہانی سٹاپ ہو چکی ہے اب ہم لیٹر کی طرف چلتے ہیں لیٹر کرواتے ہیں آپ کو یاد تھا کہ لیٹر بھی ساتھ ساتھ ہوتا چلا جا رہے اور اگزیم میں آپ لکھ سکیں تو اس کا فارمیٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ ساتھ ساتھ میرے دیکھتے جائیے سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ اگزامینیشن ہال تو آپ وہاں یعنی کومہ اس کے بعد ڈالیے گا اس کے بعد سٹی اے بی سی ہم لکھیں گے لیکن ڈاٹ کے ساتھ لکھیں گے کومہ نہیں آئیں گے اور لیٹر بھی کیپیلل ہوگا سٹی کا نام نہیں لکھیں آپ آپ بس سٹی لکھیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں اسی طریقے سے جس طرح یہ منت اور ڈیٹ اگھٹا ڈالی ہوئی ہے آپ نے ڈالنی ہے اس کے بعد کومہ لکھنا ہے اور پھر 2020 کے بعد اسے فل سٹاپ سے کلوز پی کر سکتے ہیں منشن نہیں ہوا ہوا جہاں پر لیکن آپ کلوز کیجئے اس کے بعد آپ نے مخاطب کرنا ہے کسی کو بھی کومہ ڈالیں گے ہیں اس کے بعد چھوٹا سا ایک گیپ ڈالتے ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں آئی ہے سوڑے گیپ کے بعد لکھا ہوا ہے یہ سٹائل ہوتا ہے پر اگر آپ شروع کرنے کا تو آپ پر اگر آپ شروع کر رہے ہیں اس وقت تو اب ہم دیکھتے ہیں اور لیٹر آپ کا ہے ینگ ینگر برادر تو یور ینگر برادر گیبنگ ہم پیس اوڈ ویڈوائیس نصیت کرنی ہے چھوڑے بھائی کو ینگر برادر کو تو اس کے حوالے سے اس لئے آپ کہہ رہے ہیں ڈیئر برادر مجھے پتا چلا ہے آپ کے کلاس کے تیچر سے کہ آپ اکثر غائب ہو جاتے ہیں سلپ آوے ہو جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی کے بارے میں غفلت کرتے ہیں نیگلیکٹ کرتے ہیں اور آستہ آستہ آپ بری صحبت میں بری صحبت بھی اختیار کرتے جا رہے ہیں بہت بری بات ہے بٹا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو صدھار لو جیسا کہ گھروں میں بھی کہا جاتا ہے صدھر جاؤ صدھر جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو جلدی سے صدھار لو before father comes to know of it اس سے پہلے کہ والی صاحب کو پتا چل جائے اور انہیں کیسے پتا چلے گا دہری بات ہے میں ہی بتاؤں گا this is what be careful وہ اس کو دیرا warning مل رہی ہے چھوڑے بھائی کو I shall not tell father لیکن ایک بات ہے کہ میں والی صاحب کو نہیں بتاؤں گا till we get the report about your next examination جب تک کہ آپ کے اگلے امتحان کیا نتیجہ نہیں آتا report نہیں آجاتی چلیں جب تک میں نہیں بتاتا please اب مہربانی یہ کرنی ہے give up bad habits اپنی بری عادتیں آپ چھوڑ دو give up کر دینا چھوڑ دینا habits عادتیں work hard محنت کرو and get a good report اور اچھا نتیجہ لے کر آؤ report میں نے نتیجہ یہ ہوتا ہے report ہوتی ہے i hope my advice shall not fall on deaf ears مجھے امید ہے تم میری باتوں کو unsunni نہیں کروگے یعنی بے توجہ نہیں کروگے اس پر توجہ یعنی لازمی دوگے اس کا مطلب یہ بن جائے گا یہ idiomeric form ہے fall on deaf ears یعنی بات ہی نہ سننا تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ امید ہے میری بات کو تم ignore نہیں کروگے میری بات گھر سے سن لوگے نصیحت کو we all we are all keeping well ہم تو بس سب ٹھیک ہیں and miss you a lot تمہیں بہت miss کرتے ہیں i wish you best of luck for your future آپ کو مستقبل کے لیے میری بہت نیک تمنا ہے تمہیں خوش خواہشات ہیں خواہش ہے اور yours affectionate sister تمہاری پیاری سی بہن affectionate یہاں پیاری کی سنس میں ہے تو اس کے بعد آپ قومہ لگاؤگے x y z آپ اس طرح کریں گے اور لیکن full stop یعنی dots ڈالیں گے اور capital letters میں شو کریں گے اس طرح یہ آپ کا letter wind up ہو جائے گا اور اس ہی format کو آپ نے follow کرنا ہے دیان میں رکھنا ہے thank you very much موسیقی موسیقی